وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں عبیسار شرما کسی کے ذہن میں تھوڑا سا بھی مغالطہ تھوڑی سی بھی غلف فہمیں نہیں ہوئی چاہیے کہ اس وقت ہیماچل پردیش میں جو راجلیتک مقابلہ ہو رہا ہے اس میں پریانکا گاندھی کا سیدھا مقابلہ تین لوگ کی تکڑی کے ساتھ ہے جیہاں ایک طرف پریانکا گاندھی ہیں تو دوسری طرف دیش کے پردھان منتری ناریندر مودی دیش کے گرہ منتری آمد شاہ اور بی جے پی کے آدھیش جے پی نڈڈا اور یہ نہ بھولیں ان سب کو ساتھ مل رہا ہے ہیماچل پردیش کی پرشت بھومی کے سوچنا اور پرسارن منتری آنوراک ڈھاکور کا یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریانکا گاندھی کا مقابلہ دراصل چار لوگ کے ساتھ ہے کیونکہ راحل گاندھی سوکھ بھارو جوڑو یاترہ کر رہے ہیں وہ اس وقت مہاراشتر میں ہیں اور پریانکا گاندھی نے صحیح مائنے میں ہیماچل میں پارٹی کی پرچار کی کماند سبھال لی ہے وہ اس طرح سے لڑکیوں سے ملتی ہیں بہت ہی سوابھاوک انداز میں اور کانگریس کا نیترت کرتے ہوئے پریانکا گاندھی نے مہلا سرکشا اور مہلا سممان کو مدہ بنا لیا ہے اور جس طرح سے وہ لڑکیوں سے انٹراکٹ کرتی ہیں ملتی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت سوابھاوک دکھائی دے رہا ہے پریانکا گاندھی سیدھا حملہ بولتی ہیں بی جی پی سرکار پر اور کہتی ہیں کہ یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے مگر کیا اس ڈبل انجن کی سرکار کا تیل ختم ہو گیا ہے سنیے پریانکا اپنی رالیوں میں کس طرح سے حملہ بولتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار پر بی جی پی بھاج اپا آپ کے پردیش میں پانچ سال سے راج کر رہی ہے ان کے نیتا آتے ہیں کہتے ہیں پھر سے ووٹ دیجئے ڈبل انجن کی سرکار چلے گی کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں پتائیے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں ڈبل انجن کی سرکار پچھلے پات سالوں میں کہا تھے پچھلے پات سالوں میں کیا نہیں تھی ڈبل انجن کی سرکار تھی نا کیا ہوا تیل بھرنا بھول گئے سید تو سنا آپ نے اور دوسری طرف ان کا مقابلہ ان تین چہروں کے ساتھ ہے پردھا منتری ناریندر موڈی جے پی نڈا اور امیت شاہ بھارتی جنتا پارٹی سام دام دنڈ بھیج سے چناب جیتنا چاہتی ہے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ امیت شاہ نے تو ہیماچل پردیش کی ایک رالی میں بہت ہی بھڑکاؤں بیان دیا دھرم کے آدھار پر ووٹ مانگے رام مندر کو لے کر جو پورا اندولن ہوا ہے جس میں لوگوں کی جانے گئی بابر تک کا ذکر کیا اور بہت ہی بھڑکاؤں بیان اس سے پتا چل رہا ہے کہ ہیماچل پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی دباو محسوس کر رہی ہے دیکھئے کس طرح سے امیت شاہ نے بھائیو پوری طرح سے کاموش ہے سنی ان کو سے لے کر آج تک لاکھوں لاکھوں لوگوں نے یہ ہمارے تیردھ شہتر کے لیے سنجھا کے کینڈر کے لیے اپنی جان آہود کی اور یہ کانگریس پارٹی 75 سالوں نے آئے رام جنمو بھی پر رام مندر بنانے نہیں دیتی تھی آپ نے موڈی جی کو دوسری بار پردان مندر بنایا موڈی جی نے رام جنمو بھومی پر رام مندر کی نیو ڈالنے کا کام کر دیا آپ بتائیے کیا بابر کا اس طرح سے ذکر کیا جانا ضروری تھا کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس قدر بوکلا گئی ہے اور بات یہاں نہیں رکی آمیت شاہ نے اپنی ایک ریلی میں یہ بھی کہا کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو ہمارچل پردیش میں یونیفارم سیول کورڈ سامان آچار سہیتہ لائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی ستھانیوں مددوں پر چناب لڑنے سے ڈر رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ستھانیوں مددوں سے بچ رہی ہے اور پریانکا گاندھی اسی مددے پر وار کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہاں ہے ڈبل انجن کی سرکار وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے بیانوں سے عام ہمارچل پردیش کی جنتہ کی توہین کر رہی ہے پریانکا گاندھی بھاج اپا کے نیتاؤں کو دیکھئے یہاں اس دھرتی پر آ کر کیا کہتے ہیں جھوٹے وار دے کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ دوائی بار بار بدلنے سے بیماری نہیں چھوٹتی کون بیمار ہے بھائی بیمار ہو کیا ہے مہچل پردیش بیمار ہے کیا ہے مہچل پردیش کی جنتہ بیمار ہے دیکھئے کس نظریے سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کی بیمار ہو دوائی بدلتے مت رہو وہی پرانی دوائی کھاتے جاؤ یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو سمجھ لو کونگریس کو لگ رہا ہے کہ پریانکا گاندھی کے ذریعے ہی وہ ہماشل پردیش میں سبتہ میں جا سکتے ہیں اور ایک شکایت جو لگاتار کونگریس کی جا رہی ہے کہ جس آوے کے ساتھ جس جنون کے ساتھ انہیں چناؤ لڑنا چاہیے ویسا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں کونگریس کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ بھئی چناؤ تو اس بار جنتا لڑ رہی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کونگریس کو اپنے اتحاس پر غور کرنا پڑے گا اسے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسے ڈھے رو موقع تھے جب ستہ آپ کے ہاتھ میں آگئی تھی مگر آپ نے پرات میں اسے بی جے پی کو تھما دیا تھا ہریانہ اس کی مثال ہے کئی ان راج اس کی مثال ہیں اور کئی تو ایسے راج ہیں جہاں آپ ستہ میں آگئے پھر بھی بی جے پی نے سرکار بنا لی تو کونگریس یہاں پر اگر ڈھیلی ہوئی تو ہیماچل میں ستہ ایک بار پھر بی جے پی کے پاس چلی جائے گی اور جو ریکارڈ رہا ہے ہیماچل کا یعنی کہ جس طرح سے ستہ ہر پانچ سال میں بلتی ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا پوری کوشش کر رہی ہے بی جے پی ستہ کو اپنے ہاتھ میں لانے کی جے پی نڈڈا صاحب نے تو مہلاؤں کو عزت گھر دینے کی بات بھی کی سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہماری ماتہیں بہنوں کی عزت کی کسی نے چنتہ کی نریندر موڈی جی نے بارہ کروڑ عزت گھر بنایا آپ کو عزت دی اور ایک لاکھ نبے ہزار ہیماچل میں شوچالے عزت گھر بنا کر کے ہیماچل کی بہنوں کی بھی عزت دی ان کو بھکی دھارہ میں شامل کیا ان کو طاقت دی مگر جے پی نڈڈا صاحب کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا کہ مہلاؤں کو عزت گھر آپ نے دیئے نہ دیئے وہ ایک الگ بات ہے کیا مگر مہلاؤں کو عزت دی گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں مہلاؤں کو کے ساتھ جو اتیачار ہوئے ہیں اور اسے جائز ٹھہرانی کی جو کوشش کی گئی ہے اس کی ڈھیروں مثالیں ہیں کلدیب سنگھ سنگر کو بھول گئے آپ ہاتھ رس کو بھول گئے آپ اور یہی نہیں ایک اور پہاڑی راج یہ اتراخنڈ اس میں ایک بیٹی انکتہ کی حتیہ کر دی جاتی ہے اور آروپی کون پلکت آریا جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک نیتا کا بیٹا ہے اس مدے پر سب خاموش ہو چکے ہیں دوستو اور پھر پچھلے آٹھ سالوں میں ڈھیروں مثالیں سامنے اُبھر کر آئی ہیں جہاں نربھیا جیسے اپراد ہوئے مگر ہر بار بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار تنتر اپرادھیوں اور اتیاچاریوں کے ساتھ کھڑا دکھائے دیا مثلا جمہوں کے کٹھوا میں ایک آٹھ سال کی بچی کا مندر کے اندر اس کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے اس کے ساتھ دشکر اور پھر اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے مگر بھاجپا کے نیتا ان بلاتکاریوں کے پکش میں رالی نکالتے ہیں اس لئے جب جی پی نڈڈا مہلاؤں کو عزت گھر دینے کی بات کرتے ہیں نا تو انہیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ پہلے مہلاؤں کو عزت دینا سیکھئے بعد میں عزت گھر کی بات ہو پردھا منتری ناریندر موڈی بھی کہی نہ کہی مہلہ سممان کے مددے پر رکشاتمک مدرہ میں دکھائی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہلائیں سمجھ گئی ہیں کہ ان کا ہتیشی کون ہے سمیے پردھا منتری کیا کہہ رہے ہیں یہاں کی ماتائے بہنیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے وہ جانتے ہیں بھاجپا یعنی ستھیرتا بھاجپا یعنی سیوہ بھاو بھاجپا یعنی سمبھاو بھاجپا یعنی نیتیوں میں ستھائی بھاو اور بھاجپا یعنی بکاس کو سروچ پرات پکتا تو چاہے پردھا منتری جتنی بھی بڑی بڑی باتیں کریں حقیقت یہ ہے کہ مہلہ سممان مہلہ سرکشہ کا مددہیک ایسا مددہ ہے جس پر ہماشل پردیش جیسے راج میں بھی بی جے پی گھیری ہوئی ہے اور کانگریس کے پروقتہ لگاتار کئی جگہوں پر پریس کانفرنسز کر کے اس مددے کو جوالنت کر رہے ہیں وہ بے روزگاری کا مددہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہنے کو ڈبل انجن کی سرکار مگر ہماشل پردیش کی جنتہ کو کہاں سے فائدہ ملا کیسے فائدہ ملا اور ان تمام چیزوں کو لیکر بی جے پی رکشاتمک مدرہ میں ہیں یہی مددہ ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ بھڑکاؤ مددے بھی لگاتار اٹھا رہی ہے وہ راشتری مددوں کو بھی اٹھا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پردان منتری ناریندر موڈی رالیوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھول جاؤ بی جے پی کا کون کینڈیڈٹ ہے میرے چہرے پر ووٹ دو سنیے پردان منتری نے کیا کہا تھا ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا امیدوار کون ہے آپ کو کسی کو یاد رکھنی کی جرود نہیں ہے صرف کمل کا پھول یاد رکھیے میں آپ کے پاس کمل کا پھول لیکھ آیا ہوں اگر آپ کو کمل کا پھول جب ووٹ ڈالنے جائے دکھائیے سمجھ لیجے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ موڈی جی آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا ایک ایک کمل کے پھول پر جو ووٹ پڑے گا وہ سیدھا موڈی کے کھاتے میں آثرباد کے رکھ میں آئے گا اب غور کیجئے گا پردان منتری ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پردان منتری ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ستھانیے مددوں پر بی جی پی کو ووٹ نہیں ملنے والے ان کے پاس ایک ماتر طریقہ ہے سکتہ میں آنے کا کہ جنتہ میں ویبھاجن پیدا کیا جائے جنتہ میں بٹوارہ پیدا کیا جائے اور راشتری مددوں پر اس کی نبز کو ٹٹول آ جائے اس لیے پردان منتری نے کہا کہ ان کے چہرے پر ووٹ ڈالا جائے اس لیے آمیت شاہ دھارمک مددوں کو بھڑکاتے ہیں رام جن بھومی کی بات کرتے ہیں بابر کی بات کرتے ہیں یونیفارم سیول کورڈ کی بات کرتے ہیں مگر بیجے پی کی ایک مدد کولے کر تاریف کرنی پڑی گی دوستوں کہ سام دام دنڈ بھیج سے یہ پارٹی جیتنا چاہتی ہے چاہے اس کے لیے سماج کی ایسی تیسی کر دی جائے مگر جیتنا ہے اور ہر قیمت پر جیتنا ہے یہ بیجے پی کا اندازہ بیان ہے نیوز شکر میں بس اتنا ہی عبیسار شرما کو دیجئے جاست نمسکار